اسلام علیکم جی اسلام علیکم تو سالنگ جو بنایا تھا میں نے وہ بزار سے میں نے لی تھی تو اس کا بنایا تھا لیکن آج جو ہے وہ دل کا رہا تھا کہ گھر کی جو ہے وہ پالک اس کا سالنگ بنایا جائے اب جو ہے وہ میں کاٹنی لگی ہے اس کو ایسے بڑی بڑی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ بھی زخمی ہے ایک سائٹ سے تو وہ میں وہ سبزی کاٹتے ہوئے نا میرا ہاتھ وہ گیا تھا کٹ گیا تھا کٹلا گیا تھا تو اس وجہ سے بھی میں اس ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتی اور نہ ہی کیم کو پکٹ سکتی ہیں تو کوشش یہ کر رہی ہوں کہ کیم جو ہے پکٹ سکوں اس کو ایک ہاتھ سے دیکھئیے میں ادھر کاٹ کے رکھ رہی ہوں سبزی کو دنیا ہم想 نہیں پکٹ سکتی آپ پکٹ سکتیوں دقیقت سکتی جو ہے تو اس نے mesmo کے ل Sick Das پکٹ سکتی آپ پک Jab impres comentários دگ got ہی نہیں رہی ہنتے ہاتھ سے کھ پکٹšu تو اس کو سے کھ دیکھن کا دیگہ موسیقی 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 نائما موسیقی موسیقی اب چلاؤں کی میں اس کو ڈالنے کے بارے چولا میں نے ہٹا دیا ہے اس لیے کہ سردی امینہ میرے گھر میں زیادہ چیزیں بنتی ہیں ان کی پکوڑا وغیرہ اور زیادہ پکوڑے کھائی جاتے ہیں تو اس کا آٹا وغیرہ یا کچھ گرچ ہے چولے پر تو چولا خراب ہو جاتا ہے اس لیے چولا میں نے ہٹا دیا ہے ادھر اس سائی پر میں نے رکھا ہوا ہے دیکھیں آہ نیچے چھوٹی ٹیبل پر رکھا ہوا دیکھتا ہے میں بنانے لگی ہوں پالک تو ماشاءاللہ سے یہ میرے گھار کی پالک ہے اور گھار کی پالک جو ہوتی ہے ایسے بہت اچھی ہوتی ہے اندازہ ایک کپ پانی میں اٹھ کروں گے اس میں ہوتی ہے سبس لیسن اور سبس جو ہے وہ پیاس پالک جو ہے وہ تقریب انگل چکی ہے تو اور باقی جو آلو ہیں آلو کو میں نے پری پری کٹ کے نا یہ دیکھیں میرا ناکھر جو ہے وہ نکل گیا ہے ویسے ایسے میں نے چپکایا ہوا ہے چپکایا ہوا ہے کیونکہ کالنا کام کرتے ہوئے وہ سبزی بنا رہی تھی تو ادھر چھوڑی نے کٹ کر دیا اور چیز دیکھیں یہ اس کو میں نے باریک پریق سے کٹ لی ہیں تو اس میں میں نے سرکر ڈال دیا پورا چین پیسٹ تیانی ٹھے 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 ملوئی نمہ ساتھ کروں گی ملوئی ملوئی نمہ ساتھ کروں گی ملوئی نمک کروں گی اور ساتھ لیں چکے ہیں وہ گرم صلح پورڑا یہ کیک حدا بنائے ہوئا ہے دیکھیں یہ پالے کا تھوڑا کا پانی ہے وہ اس میں اٹھو یہ کنی جو ہے وہ ڈال چکے ہیں آنکھ کو اس میں اے کرنا ہے پالک اب اس کو اچھی طرح سے ہمیں روست کروں گے اگر اس میں پانی ہو تھوڑا سا روز ٹو نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی موسیقی چکوالی بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی مجھے جاد آگیا بات ان کی کہ سارے بہن بھائی اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے تو کوئی دوڑوں سال سے لگا ہوا ہے کوئی ایک ایک سال سے لگا ہوا ہے اور یہ کون ہے ستارہ ستارہ رات و رات ہی اتنی درو کر گئی ان کا ہوم جو ہے اور بقیدہ وہ گانگالیاں دے رہتے چکوالی بھائی کہ دیکھو جی جو مازور ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے چکوالی بھائی ایسا ہوتا ہے دنیا میں تو کوئی بھی کسی کو نہیں وہ کر سکتا ہاں ایک تو یہ ہے کہ کچھ چٹ پٹی باتیں جس ہوم میں مل جائیں تو وہاں لوگ زیادہ آتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب جس ٹائم میری علمی میں کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو لوگ اتنا جلدی سے وہ آتے تھے میری اس پر لڑائی لڑائی سننے کے لیے ورنہ تو آپ دیکھیں میں نے بھی آپ کے میسیج پیج میں کمنٹ کیا تھا کہ بھائی کوئی بھی نہیں آتا محنت ہم کر رہے ہیں لیکن کوئی دیکھتا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہمیں تو نہ کریں کسی کے بارے میں دنیا ہے چلتے رہنا کا نام ہے دنیا تو کسی کی نہیں ہے تو سارے کچھ ہوتا ہے وہ نصیب کا ہوتا ہے اگر نصیب نے ساتھ دے دیا تو ماشاءاللہ گروہ بھی ہو گئے تو اللہ پہ حروسہ رکھیں اور اپنے کام کے توجہ دیں بس اور ماشاءاللہ چکوالی بھائی جو ہے وہ بہت غصے میں انہوں نے ویڈیو پڑایا ہے بہت غصہ ہو رہے تھے تو ان کا جو غصہ ہے وہ بجا ہے کیونکہ مازور ہمارے بہن بھائی ہے بہت غصہ ہمارے بہن بھائی ہے ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور چکوالی بھائی ایک بات ہے جس ویڈیو میں جس ہوم میں مطلب جس چینل میں کوئی پھڑا نہ ہونا کوئی آتا نہیں ہے یہ میری نوٹ کے کوئی بھی نہیں آتا تو دیکھیں جب تک پھڑا نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا رہی بات یہ ستارہ ستارہ سسٹ ہماری جو ویڈیو بنا رہی تھی کہ میرے ہاتھ پڑتی شاد دی یہ پہلی بات کہ جی ہے کہ میں اس چیز کو مانتی گئی کیا اس کے ساتھ ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ جو دولہ بنا یہ وہ بنا وہ کیم اس پر رکھے ہوئے تھا کہ ہاں جی ہم نے ستارہ کو بھیج لی ہے تو یہ ایک پلاننگ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا وہ آپ سامنے کیوں نہیں آ رہی دیکھیں تو بچوں کو لے کے کیوں گھوم پھی رہا ہے کوئی عورت پرداشت کرتی ہے کوئی بھی عورت دنیا کی سامنے لاؤ کے جو کسی دوسری شہر کی وائف کے بچوں کو پرداشت کرے یا شہر کو پرداشت کرے تو جی رات کو وہ آئے ہیں تو وہ آئے ہیں تو وہ آپ جی آئے ہیں تو رات کو وہ ادھر ہوتے ہیں تو رات کو بھی ادھر ستارہ کے پاس ہی ہوتے ہوں گے ظاہرے وہ کیاپ تو نہیں رکھی ہوئے اس ٹائل تو میں میں چکوالی بھائی اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ سچ ہوگا تو بس وہ چینل انہوں نے گروہ کروا لیا تک گروہ لیا روٹی تو بن گئی ہے اور اب جہے ہوں نے اب جہے ہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پراتھا بنا رہی ہوں کیونکہ وہ کھاتا نہیں ہے روٹی وہ بھی کھائے گا پراتھا ہی کھائے گا بتانے اس کے بچے کو کیا ہے سکور سے آگتے ہی وہ اور کوئی بھی کام نہیں کرے گا ماما پراتھا پراتھا وہ بولتا ہے آٹھ مسالوں والا پراتھا پتریات مسالیں اسے کہاں سے چیز میں نظر آ جاتے ہیں آٹھ مسالوں والا پراتھا